بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کمپلیکیشن آف سائنوسائٹس کا ٹاپک تو سائنوسائٹس آپ کو پتا ہے کہ انفلمیشن ہوتی ہے سائنس میوکوزہ کی تو اس سے کیا کیا کمپلیکیشن رائز ہو سکتی ہیں تو اس کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ سائنسز جو ہیں اس کے آس پاس والے جو بھی ایریاز ہیں جیسے کہ سائنسز کے آس پاس اوربٹ ہے یا انٹرا کرینیل ریجن ہے برین کے اندر برین والا ریجن ہے یا جو ہے سائنس ائر فیلڈ کیوٹیز ہیں within bone تو وہ جو bone ہے اس میں کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں تو آپ نے ایسے یاد رکھنا ہے کہ اوربٹ میں جا سکتی ہیں کمپلیکیشنز یا انٹرا کرینیل ہی جا سکتی ہیں برین کو ڈیمج کر سکتی ہیں یا لوکلی جو ہے نا وہ سائنسز کے اندر سائنسز کی جو جس bone میں سائنسز پریزنٹ ہے اس bone کو effect کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی کمپلیکیشنز ہیں تو سب سے پہلے لوکل کمپلیکیشنز آتی ہیں کہ سائنسز کے اندر کیا کیا ہوگا تو میوکوسیل یا میوکو پائوسیل ہو سکتی ہے میوکوسیل کیا ہوتی ہے یہ ایک بینائن سسٹک لیجن ہوتا ہے بینائن لیجن جس میں میوکس بھرا ہو ابھی فردر جب میں ان کو in detail ڈسکس کروں گا تو میں آپ کو پھر مزید ایکسپلین کروں گا کہ میوکوسیل کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ میوکس ریٹینشن سسٹ بان سکتا ہے یا آسٹیو ملائٹس جو bone marrow کا infection ہے وہ ہو سکتا ہے یہ تھیں لوکل کمپلیکیشنز پھر دوسرے نمبر پہ ہوتی ہیں اوربیٹل کمپلیکیشنز کہ اگر اوربیٹ کو انویڈ کرے سائنوسائٹس تو پھر کون کون سی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں تو اس میں آئی لیڈز کا ڈیما ہو سکتا ہے سب پیری آسٹیل ایبسیس ہو سکتا ہے اوربیٹل سیلولائٹس اور اوربیٹل ایبسیس ہو سکتا ہے یا سپیریر اوربیٹل فیشر سنڈروم یا اوربیٹل ایپک سنڈروم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انٹرکرینیل کمپلیکیشنز میں کیا کیا ہو سکتا ہے میننجائٹس یا برین کو انوالف کرے گا اور سب ڈیورل ایکسٹرڈیورل یا برین ایبسیس بنجے گا اس کے علاوہ دیسینڈنگ انفیکشنز ہو سکتے ہیں کہ سائنسے سے دیسینڈ ہو کے انفیکشن یا فیرینکس لیرینکس یا ٹانسلز میں چلے جائیں ٹھیک ہے یا فوکل انفیکشنز ہو سکتے ہیں کہ یہ سائنس از اف فوکس آف انفیکشن ایکٹ کرے ٹھیک ہے اور ادھر سے مختلف جواب پر انفیکشن پھیل جائیں تو یہ ایک بیسیک آورویو تھا اب ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ complications کیسے کیسے ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں local complications تو local complications میں سب سے پہلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ mucosil یا mucos retention cyst ہے تو mucosil کیا ہوتی ہے یہ ایک benign cystic lesion ہوتا ہے ٹھیک ہے benign lesion ہے جس میں جو ہے نا mucos بھرا ہوا ہے ایک ایسا سا یہ lesion ہے اور اس میں mucos فل ہوا ہے تو یہ mucosil بن گئی ہے کسی بھی sinus میں بنتی کیوں ہیں دو reasons ہیں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ sinuses جو ہیں nasal cavity میں جدر open ہو رہے ہوتے ہیں اس سراخ کو اس کو کہتے ہیں ostia یا ostium تو اس کی کوئی chronic obstruction ہو جائے ٹھیک ہے اب کس وجہ سے obstruction ہو سکتی ہے کہ ادھر کوئی nasal polyp بنا ہوا ہے یا chronic rhinos sinusitis ہوا ہوا ہے یا کوئی tumor ہے cancerous growth ہے تو جس وجہ سے یہ ostia block ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ block ہو جائیں گے تو اس sinus کی secretions جو ہیں وہ باہر drain نہیں ہو پائیں گی تو وہ secretions اسی sinus میں ایک کٹھا ہونا شروع ہو جائیں گی اور اس میں ایک کٹھا ہو کے وہ ایک ایسے lesion سا بنا دیں گی جس کو mucocele کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرے جو cause ہو سکتی ہے کہ sinus کی جو lining ہوتی ہے sinus کو line کیا ہوتا ہے mucus membrane نے ٹھیک ہے اس mucus membrane میں پریزنٹ ہوتے ہیں mucus glands جو mucus secret کرتے ہیں اور اب ان glands کی cystic dilation ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے mucus seal develop ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے cause یاد رکھنی ہے main cause کیا ہے کہ sinus کی austrium کی obstruction ہوگی جس کی وجہ سے secretions جو ہیں drain نہیں ہو پائیں گی اور mucus seal بن جائے گی اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو مختلف sinuses ہیں ان کی mucus seal کے کیا کیا effects ہو سکتے ہیں وہ کیسے کیسے پریزنٹ کر سکتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں frontal sinus کی mucus seal اب for instance کہ یہ frontal sinus ہے ادھر کوئی ایسے mucus seal بننا شروع ہو گئی ہے تو اس کا اثر کیا پڑے گا یہ آنک کو آئی کو ایک تو ڈاؤنورڈ یہ اوپر سے نیچے پوش کر رہی ہے نا ڈاؤنورڈ پوش کرے گی اس کے علاوہ ایسے لیٹرلی بھی پوش کرے گی ٹھیک ہے اور فارورڈ بھی پوش کرے گی آگے کو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آئی بال کو ڈسپلیس کرتی ہے ڈاؤنورڈ لیٹرلی اور فارورڈ تو یہ آپ نے چیز یاد رکھنا ہے کہ فرنٹل سائنس کی میوکوسیل ہوگی تو یہ آئی بال کو ڈاؤنورڈ لیٹرلی اور فارورڈ جو ہے نا ڈسپلیس کرے گی پیشنٹ کس کمپلین کے ساتھ آ سکتا ہے کہ اس کو ہیڈیک ہے یا ہیڈیک ہوگا ادھر ماتھے والے ریجن میں ہیڈیک ہوگا آئی کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جیسے ڈیپلوپیا یا پروپٹوسیس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ٹریٹمنٹ کیا کر سکتے ہیں فرنٹو ایتھمویڈ ایکٹمی کر سکتے ہیں کہ باہر سے ادھر فرنٹل سائنس کو اوپن کریں گے اور جو بھی میوکوسیل ہے اس کو سرجکلی ریموو کریں گے اور پھر سائنس کی وینٹیلیشن کر دیں گے لیکن یہ انویسیو پروسیجر ہے اب نہیں استعمال ہوتا اب جو استعمال ہو رہی ہے سرجری وہ ہوتی ہے فنکشنل انڈوسکوپک سائنس سرجری فیس تو یہ فرنٹل سائنس میں ہم نے دیکھا کہ کیا کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں اب دیکھتے ہیں اتمویڈ سائنس میں تو اتمویڈ سائنس میں آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہ اتمویڈ سائنس ہے تو اگر اس کی کوئی میوکو سیل ہوگی وہ آئی بال کو ایسے لیٹرلی پوش کرے گی اور فارورڈ پوش کرے گی ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے فارورڈ اور لیٹرلی پوش کرے گی آئی بال کو اور اتمویڈ سائنس جو ہے نا وہ اوپن ہو رہے ہوتے ہیں ادھر میڈل میٹس میں تو اگر کوئی بھی سکریشن میوکو سیل ڈیویلپ ہو گئی ہے اتمویڈ سائنس میں تو سکریشن جو ہیں وہ آگے نہیں ڈرین ہو پائیں گی جس کی وجہ سے اتمویڈ سائنس میں انفلمیشن شروع ہو جائے گی تو میڈل میٹس جو ہے نا ادھر بھی ایک بلج ہمیں نظر آئے گا جب ہم اگزامینیشن کریں گے نوز کی تو ایک بلج سا نظر آئے گا میڈل میٹس میں اس کے بعد میکزیلری سائنس کا دیکھ لیتے ہیں تو میکزیلری سائنس کا بھی میوکو سیل تب ہی ڈیویلپ ہوتی ہے جب ادھر آسٹیا کسی ٹیومر یا پولپ کی وجہ سے بلوک ہو گیا ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں سفینویڈ سائنس تو اس کو دیان سے دیکھیں اب سفینویڈ سائنس کی میکو سیل جو ہے وہ کیا کیا کلینیکل فیچرز کاوز کرے گی اس کو سمجھنے کے لیے اس پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ریلیشنز کیا ہیں سفینویڈ سائنس کی تو یہ جو ہے میں آپ کو پہلے جنرل اوورویو دیتا ہوں کہ سفینویڈ سائنس جو ہے وہ پڑا کس جگہ پہ ہوا ہے اب یہ ڈائیگرام دیکھیں یہ سکل ہے فور انسٹنس یہ جو ہے تو یہ سفینویڈ بون جو پیچھے پریزنٹ ہے اس کے اندر یہ سائنس ہوتا ہے سفینویڈ سائنس ٹھیک ہے اب اس کے ریلیشنز دیکھتے ہیں کرونل سیکشن میں یعنی کہ ایسے درمیان سے کٹا تو یہ لیٹرل وال اس کی ہے یہ روف ہے یہ فلور ہے لیٹرل وال میں ہمیں کیا کیا نظر آرہ آپٹک نرو انٹرنل کروٹڈ آرٹری میکزیلری نرو جو فلور ہے اس میں ہمیں ویڈین نرو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کی روف جو ہے اس کے کیا کیا سٹرکچرز ہوتے ہیں روف اس جگہ پہ کیا کیا پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ سفینویڈ سائنس ہے یہ جو اوپر ایناٹومیکل لینڈ مارک ہے اس میں پچوٹری گلینڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ یہ کورنس سائنس ہیں ٹھیک ہے اس میں سارا جو ہے نا برین کا بلڈ جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہوتا ہے تو کورنس سائنس میں پریزنٹ ہے کرنیل نرو 3 کرنیل نرو 4 6 V1 اور V2 یہ ٹرائی جیمنل نرو کی فرس ٹو برانچز ہیں اور اس کے علاوہ V3 تو یہ سفینویڈ سائنس کے روف کے ریلیشنشپ ہیں کہ اس کی روف کے ساتھ ساتھ یہ لگ رہے ہیں اس کے بعد یہ بات ادھر یاد رکھیں کہ یہ جو اوپر والے سارے سٹرکچرز ہیں کوئی بھی سفینویڈ سائنس کی میوکو سیل ڈیویلپ ہوگی تو ان سارے سٹرکچرز کو انویڈ کر سکتی ہے اب پیشنٹ کیسے پیشنٹ ہوتا ہے نورملی ایگزوف تھلماوس کے ساتھ ایگزوف تھلماوس کیا ہوتا ہے پروپٹوسیس کے آئی بال بلج کی ہوئی ہے اور ہیڈیک کدھر ہوگا ورٹیکس پہ جو سکل کا سب سے اوپر والا پوائنٹ ہوتا ہے نور ادھر ہیڈیک ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ ریزیمبل کرتے ہیں سپیریر آربیٹل فیشر سنڈروم کو سپیریر آربیٹل فیشر سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ ثرڈ فورت اور سکس کرنیل نرف کا جو ہے نا اگر ڈیمیج ہو جائے ان کو تو جو فیچر آتے ہیں ان کو سپیریر آربیٹل فیشر سنڈروم کہتے ہیں سپیریر آربیٹل فیشر جو آربیٹ کا جو فلور ہوتا ہے اس فلور میں ایک فیشر پریزنٹ ہوتا ہے سپیریر لی میں آپ کو ڈیاغرام میں دکھاتا ہوں یہ فر انسٹ فلور آف آربیٹ ہے تو اس میں یہ جو ییلو کلر کا فیشر ہے یہ لیسر ونگ آف سپینویڈ ہے گریٹر ونگ آف سپینویڈ ہے یہ دونوں ونگ آف سپینویڈ کے درمیان میں جو ییلو کلر کا فیشر بنائے نا یہ ہوتا ہے سپیر آربیٹ فیشر اس فیشر میں سپیر نیر گزر رہی ہوتی ہیں سپیسیفکل کرنی نیر 3 4 6 اور 5 کی برانچ تو کوئی بھی اس کا ڈیمیج ہو نا تو جو سیمٹم آتے ہیں ان کو کہتے ہیں سپیر آربیٹ فیشر سنڈروم کوئی بھی میوکوسیل ہوگی تو وہ اوپر ان ویڈ کرے گا تو ان نیر نیر ڈیمیج ہوگی تو اس وجہ سے جو سیمٹم آتے ہیں وہ resemble کریں گے سپیر آربیٹ فیشر سنڈروم کو تو یہ میوکوسیل اور میوکوس ری تینشن سیسٹ اب دیکھتے ہیں دوسری کمپلیکیشن تو یہ ہوتی آسٹیومالائٹس آسٹیومالائٹس کیا ہوتا ہے انفیکشن آف دا بون مہرو تو دو ہی بون کا کامن ہے زیادہ ایک میکزیلا اور دوسری فرنٹل بون میکزیلری بون کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آسٹیومالائٹس ہے چلڈرن اور انفینٹس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو چلڈرن میں میکزیلری بون جو ہوتی ہیں وہ سپونجی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ انفیکشن ہو جائے اس کی بون مہرو میں اور کیسے پریزنٹ کرے گا اب میکزیلری بون ہے تو چیک پہ ریڈنس اور سویلنگ ہوگی اور آئی لیڈز کا ڈیما ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیور اور پس ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے فرنٹل بون کا دیکھ لیں تو فرنٹل بون کا جو ہے نا وہ ایڈلٹس میں زیادہ پریزنٹ کرتا ہے آسٹیوم ملائٹس اور ایڈلٹس اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھ نی ہے کہ فرنٹل بون میں جب آسٹیوم ملائٹس ہوگا تو پری آسٹیوم جو ہوتی ہے فرنٹل بون کی پری آسٹیوم وہ لیئر ہوتی ہے جس بون کو کور کیا ہوتا ہے پری آسٹیوم اور بون کے درمیان میں پس اکٹھی ہو جائے کیونکہ انفیکشن ہوا ہو ہے تو اس پکچر میں آپ اپریشیئٹ کریں یہ فرنٹل بون ہے یہ نیزل کریسٹ ہے اور یہ برین ہے تو یہ دیکھیں یہ فرنٹل بون اور پری آسٹیوم کے درمیان یہ پس اکٹھی ہو گئی ہے تو یہ سیسٹک سی سویلنگ بان جاتی ہے ماتھے کے اوپر اس کو کہتے ہیں پوٹ پفی ٹیومر یہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے یاد رکھیں کہ فرنٹل بون میں پری آسٹیوم اور بون کے درمیان پس اکیومولیٹ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پوٹ سپرفی ٹیومر ٹھیک ہے تو یہ آسٹیوم ملائٹس تھا میکزیلا اور فرنٹل بون کا اس کے بعد آربیٹل کمپلیکیشنز دیکھ بھی سینوسائٹس ہے تو اس سے لائر لیڈز جو ہے نا لائر آئی لیڈز اس کا ڈیمہ ہوگا اور اگر فرنٹل سینوس کا سینوسائٹس ہے تو اس کی وجہ سے اپر آئی لیڈ کا ڈیمہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات دیکھیں سب پیری آسٹیوم ایبسس تو سب پیری اس کی پیری آسٹیوم کے درمیان میں پس اکیوملیٹ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سب پیری آسٹیوم ایبس اس کے بعد اگر یہ پس اندر آر بیٹ کے سٹرکچرز کو جیسے کہ ایکسٹر آئی مسلز ہیں یا نروز ہیں بلیڈ ویسلز ہیں تو اس سے آر بیٹل سیلولیٹس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سپیری آر بیٹل سینڈروم ہو سکتا ہے یا آر بیٹل ایپک سینڈروم ہو سکتا آر بیٹل ایپک سینڈروم سپیری آر بیٹل سینڈروم ہی ہوتا ہے بس اس میں آپٹک نرو اور میکزیلری نرو جو ہے اس کی بھی ایڈیشن ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا سپیری آر بیٹل سینڈروم ہو سکتا ہے آر بیٹل ایپک سینڈروم ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں انٹرا کرنیل کمپلیکیشن کہ برین کو اگر انویڈ کرے گا تو کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میننج آیٹس یا انسیفلائٹس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ میننج کو انویڈ کیا یا برین ٹیشو کو انویڈ کر کے اس کا انفیکشن کروا سکتا ہے اس کے بعد ایکسٹر ڈیورل ایپسس ہو سکتا ہے ایکسٹر ڈیورل ایپسس کیا ہوتا ہے کہ فرنٹل بون اور اس کی پیری آسٹیم جو کنیکٹیو ٹیشو تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹر ڈیورل ایپسس اور اگر ڈیورا میٹر اور اریکنویڈ میٹر کے درمیان میں پاس اکیومیلیٹ ہو جائے اس کو کہتے ہیں سب ڈیورل ایپسس یعنی کہ ڈیورا کے اندر ایکسٹر ڈیورل ڈیورا کے باہر سب ڈیورل ایپسس کیا ہوتا کہ ایکسٹر ڈیورل ایپسس بھی ڈیوریپ ہو سکتا ہے سب ڈیورل ایپسس بھی برین ایپسس بھی اور اس کے علاوہ انفیکشن جو ہے وہ پیچھے کوورنس سائنس کو انوییڈ کر سکتا اور کوورنس سائنس تھرمبوسیس کاؤز کروا سکتا ہے تو یہ انٹرکرینیل کامپلیکشن تھی اس کے بعد ڈیسینڈنگ انفیکشن ہو سکتے ہیں سائنوس آیٹس کی وجہ سے ڈیسینڈنگ انفیکشن فر انس کے میڈل ایر میں جا کر اٹرائٹس میڈیا کاؤز کروا سکتا ہے پیچھے فیرنکس اور ٹانس میں جا فیرنجائیٹس یا ٹانس لائٹس کاؤز کروا سکتا ہے یا لیرنکس کو انوالف کرے گا تو لیرنجائیٹس کروا دے گا ٹریکیہ اور برونککائے کو انوالف کر کے ٹریکیو برونکائیٹس کروا دے گا تو اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کامپلیکشن سائنوس آیٹس تین طرح کی کامپلیکشن تھی مین پہلی تھی لوکل کامپلیکشن اس میں موکو پائوسیل اور آسٹیومالائٹس آتے ہیں پھر آربیٹل کامپلیکشن میں آربیٹل سیلولائٹس ایبسیس سب پری آسٹیل ایبسیس اور انفلمیٹری ایڈیما آ جاتا ہے اس کے بعد انٹرکرینیل کامپلیکشن ہم نے ڈسکس کی تو انٹرکرینیل کامپلیکشن میں ایکسٹر ڈیوریل ایبسیس سب ڈیوریل ایبسیس بری ایبسیس کورنس سائنس سرومبوسیس یا میننجائیٹس آ جاتے ہیں اور ڈسینڈنگ انفیکشن میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈسینڈ کر سکتا ہے اور ان سارے سٹرکچرز کو انوالف کر سکتا ہے